ہاں تو دوستو آج ہم آپ کو لے کے جانے والے ہیں آری پیر جو کہ واقع ہے برجستان کے زلال لز بیلا میں موسیقی 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 یہ تھی بنتے ہوئے یہ پی ہے ایک سو چالیس کلومیٹر ٹرائول کرنے کے بعد ہم بلاخر رہا ہے پہنچے ہیں دوریجی کے سٹارٹنگ پوائنٹ اور یہاں سے یہ روڈ نکلا ہوا ہے جس کے لئے گائیڈ ہے کہ یہ روڈ آگے ٹلانگا ڈیم، ٹکو باران، ٹانہ بولا خان اور سپر آئی وے کو یہ جا رہا ہے اور یہاں سے سپر آئی وے تقریبا کچھ ایک سو چالیس کلومیٹر دور ہے اور ٹانہ بولا خان یہاں سے کچھ ایک سو چالیس کلومیٹر کی دوری پر ہے اور آج ایک نئی جگہ ایکسپلور ہوئی ہے آگے سے یہاں سے آگے یعنی دوریجی کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہاں سے روڈ کا بھی خوبصورت بنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سو چالیس کلومیٹر کرنے کے بعد ہم پہنچے دوریجی دوریجی پہنک کروں نے کھانا کھایا چائے پی اور تھوڑی دیر وہاں گھومیں خوبصورت چھوٹا پارک خوبصورت مسجد سابسٹری گلیاں سابسٹر روڈز دوریجی کو بخیہ علاقے کی نسبت منفرد کرتی ہیں چونکہ بخیہ علاقے پس ماندہ ہیں اور دوریجی کافی ڈیبلپڈ ہے یہاں کے وزٹ کے بعد ہم روانہ ہوئے آری پیر کی جانے میں دوریجی نے اس تقریب چالیس کلومیٹر کے ٹرائیول کرنے کے بعد آپ کو لیپٹ سائٹ پر مرنے کا اشارہ دیتا ہوا ایک بورڈ نظر آتا ہے یہاں سے آگے آٹھ دس کلومیٹر کی آف روڈنگ ہے اور یہ آف روڈنگ کرنے کے بعد آپ پہنچ جاتے ہیں آری پیر اسی آف روڈنگ کے دوران ایک نہر بھی کروس کرنی ہوتی ہے فرمیل کے لیے کوئی نہر کروس کرنا کوئی مسئلہ نہیں آلوتا اگر آپ بائک پڑھیں تو آپ کو مشکل پیش آ سکتی ہے کیونکہ نہر میں چھوٹے بڑے بہت سارے پتھر ہیں آپ کا نام کیا ہے جناب عرب صاحب اور یہ جو آپ دھن بجاتے ہیں اس کو کہتے کیا ہیں یہ الگوزہ الگوزہ کہتے ہیں اس کا کوئی اور بھی نام ہے یا صرف الگوزہ ہی کہتے ہیں الگوزہ بھی ہمارے بلوستان کے نام ہے اس کا بین بولتے ہیں بین بھی بولتے ہیں پشتوں میں بین بھی بولتے ہیں اچھا یہ جو مختلف دھن بنانے کے لیے آپ اس کی جو ہولز ہیں یعنی سراخی بند کرتے ہیں پھر مختلف دھنیں بنتی ہیں پھر مختلف چھوٹ بھی بلوستانی سلام علا موسیقی 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 میاداد بھائی کے باقی جزمید جو بکری کھڑتا ہے مگرمشوں کو آواز دیتے ہیں مگرمش تارے جھنٹ کی صورت میں آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں ہم بھی انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ آکے شکر ہے میاداد بھائی سے ملاقات ہماری ہوگی موسیقی ہمیں جہاں لائے یہی جو پوائنٹ ہے شکریہ ہے اس طرف ہم گئے زیادہ ہو رہا تھا یہاں ٹیمپریچر درہ صورت ڈاؤن ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جو اس طرح کی مختلف مقامات کو وزٹ کرنے کا موقع سرام کرتا ہے موسیقی بعد رہوانہ ہوئے دورے جی کی جانے کیونکہ ہم نے دورے جی میں نائٹ سٹے کرنا تھا لیکن ہوا بلکل اس کے برقس آری پیر سے مہم روڈ کی طرف آتا ہوا ہم راستہ بٹکے اور پہنچ گئے ایک گھوٹ جس کا نام تھا اساق محمد بارے جو گھوٹ ہم نے گھوٹ والے سے راستے کا دریافت کیا تو گھوٹ والے تو ہر درجہ میمان نواز نکلے اور ہمیں بھئی نائٹ سٹے کی آفر کرنے لگے کہ آپ یہی پر رات گزار لیں گے پہلے ہم کی محبت دے کر ہم نے بھئی رات گزارنے کا فیصلہ کیا گھوٹ بہت ہی حسین تھا آس پاس بہت سارے کپاس کے کھیتے جو گھوٹ کی خودصورتی کو مدید چارچان لگا رہے تھے جمیل صاحب نے رات سے کھانے کا صبح کی ناشتے کا کافی زبردست انتظام کیا اور بہت ہی مدہ آیا جمیل صاحب نے جیپ کی رائٹ ری کرائی جس کا کافی مدہ آیا موسیقی آج الحمدللہ اساق محمد بارجہ گھوٹ میں قریب ہے آری پیر کے صبح ہوئی ہے تازہ تازہ اس وقت ٹیمپریچر کم ہے اور جیسے ہی سورج چھڑتا جائے گا اور ٹیمپریچر بڑھتا جائے گا تو الحمدللہ ہم نے یہاں جمیل صاحب کے پاس سٹیک کیا ہے تو ہم نے یہاں کیمپ میں سٹیک کیا کیمپ میں مزہ آیا ہے سوڑی سی گرمی محسوسی تھی چونکہ کیمپ پیرشوٹ کا ہے الحمدللہ اس ٹور کا مطلب ہی ہم کچھ درواز یہاں سے نکلیں گے اور انجائے کریں گے موسیقی 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 موسیقی